چاہتی و عذاب آپ کا استقبال ہمارے چینل شماع اردن دیو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر تین احتشاہ محسین این آئی او ایس کلاس ٹیند کا مصنف کا ایک مختصر تعرف پڑھ لیں دیں سب سے بیٹھیں احتشاہ محسین جن کی ولادت 21 اپریل 1912 کو آزم گڑھ میں اقتدائی تعلیم علی گڑھ اور آلہ تعلیم علی آباد یونیورسٹی سے لینے کے بعد لکھنو یونیورسٹی کے شعبے میں شعبہ اردو میں لیکچر اور مقررن اور یہاں آگے چل گا شعبہ صدر بننے کا موقع بھی نصیب ہے احتشاہ مزیم لگ بک 20 سال کی عمر سے لکھنا شروع کر دیا شروعاتی دنوں میں وہ کہانیاں نظمیں غزلوں اور مزامین لکھے 1936 میں وہ ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ ہوئے جس کا واضح اثر ان کی فکروں پر رون ہوا ہوا وہ اس بات پر یقین لگتا تھا انسان بنیادی طور پر اچھا ہوتا ہے اس کے نزدیک اب زندگی میں ہے زندگی کا محض ترجمان نہیں بلکہ زندگی کو بنانے اور بدلنے کا ایک محسر وسیلہ ان کے نزدیک جو عدف صرف یہی نہیں کہ سہر و تفریق کے لیے بلکہ زندگی بدلی جاتا اس کے بعد احتشاہ محسین کی شہرت ایک مضمون نگار کی حیجز سے زیادہ ایک نقات کی حیجز سے انہوں نے زیادہ تنقیدی مضامین ہی لکھے انہوں نے اردو عدق کی تنقیدی تاریخ اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں لکھی اس کے علاوہ ان کے تنقیدی کتابوں میں تنقیدی جائزیں عدب اور سماج تنقید اور عملی تنقید افکار و مسائل قابل زیادہ زیر نظر مضمون ہندوستانی تیزیب کا انصور ان کی کتاب تنقیدی جائزیں لیے گئے جو آج سے تقریباً چالیس سار قبل لکھا گئے اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ یہ ساری باتیں جان نہیں تو یہ ایتشام حسین کا مقتصر تعارف تھا جس میں ایتشام حسین کے بارے میں پڑھایا گیا بتایا میں نے آپ کو ابھی اندوستانی تیزیب کا انصور اگلی ویڈیو میں اندوستانی تیزیب کا انصور ایتشام حسین کی جو یہ ہے اسے پڑھیں گے شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے شکریہ